آج آٹھ جون کی بیہار بلیٹین میں سواگت ہے آپ کا دوستہ ہو میں ہوں فردوس گنی آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آٹھ جون کی آج کی پورے بیہار کی ٹاپ خبریں بیہار میں آج دن بھر میں کیا کیا گھٹنا ہی ہوئی ہے کیا خبریں آئی ہیں جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں چلیے بات کرتے ہیں وستار سے سی ایم نیتیس کمار کے پردان منتری موڈی کے پیڑ چھونے کو لے کر کے سی ایم نیتیس کمار پرکیوں میں آگئے ہیں انہوں نے موڈی سے ملاقات کے دوران ان کے پیڑ چھونے کی کوسس کی اس کو لے کر کے ہوئے ویرودیوں کے نشانے پر آگئے ہیں اس پر آر جلی نے کڑی پرتکریا دی ہے آر جلی کے پر وقت آب مرتوینجہ تیواری نے کہا کہ سی ایم نیتیس کمار نرندر موڈی کا پیڑ چھونے لگے یہ دیکھ کر کے ہم لوگوں کو بیہار واسیوں کو دکھ ہوا یہ نیتیس بڑے نیتا ہے نسل مستک نہ ہوں ڈٹ کر کر کھڑے رہیں اور پھر بیہار کو بسنس راجعہ کا درجہ دلائیں راشتہ اس طر پر جاتے کے دنگرنہ کا دباؤ بنا کر کے کرائیں وہیں پر جلی انیتا گلام گوز کے بیان پر مرتوینجہ تیواری نے کہا کہ سی ایم نیتیس کمار پی ایم مٹریل ہے انڈیا گھٹ بنن کے دروازے سی ایم نیتیس کمار کے لئے کھلے ہیں انڈیا گھٹ بنن نے ایسا اب تک نہیں کہا ہے کہ سی ایم نیتیس کمار کو پی ایم نہیں بنائیں گے سی ایم نیتیس پر دیش کی نظر ہے جہاں پی ایم پدھ ہمارے لئے مددہ نہیں ہے انڈیا سرکار کی پتوار سی ایم نیتیس کمار کے ہاتھ میں ہے جہاں نیتیس جیسے ہی پتوار جبت کریں گے ویسے ہی انڈیا سرکار کی نیاں ڈوب جائے گی دوستو نڈینر موڈی نو جن کو شام سات بچ کر پندرے منٹ پر تیسری بار پردھان منتری پتوار کی سپت لیں گے جہاں انڈیا کی اور سے آج راشتے پتی کو سانسدوں کے سمرتن والے پتر سوپے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے سانسدوں نے پی ایم موڈی کو اپنا نیتا چنا ہے اس کے بعد شام موڈی راشتے پتی بھون پہنچے اور سرکار بنانے کے دعوے کو پیش کیا آپ کو بدا دو کہ موڈی کے سپت گرن سمہاروں میں بنگلہ دیس کی پردھان منتری سیخ حسینہ نیپال کے پردھان منتری پشپ کمل دہل اور سری لنکا کے راشتے پتی رانیل وکرما سانگھے بھارتے پردھان منتری نردر موڈی کے سپت گرن سمہاروں میں بھاگ لینے کے لئے نو جن کو دلی پہنچیں گے موڈی کے سپت گرن سمہاروں میں تئی دکچن ایسی آئی نیتاؤں کو آمنترت کیا گیا ہے بھوٹان کے پردھان منتری سیڈنگ توبے اور پھر موڈیس کے پردھان منتری پرونگ جنگنات کو بھی رویوار کو ہونے والے ہائی پروفائل سمہاروں میں آمنترت کیا ہے آپ کو بدا دو کہ راشتے پتی بھون میں سمبان سمہاروں ہوں گے سپت گرن ہوں گے سی ایب نیتیس کمار کے موڈی کے پیٹ چھونے پر ببال ہو گیا ہے اس بیچ پپو یادب نے اس معاملے پر بیان دیا ہے پورنیا سانسد پپو یادب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سرکار سال بھر سے زیادہ نہیں چلے گی نیتیس اور نائیڈو دونوں گاندی ویچار دھرا کے لوگ ہیں وہی پر انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ انڈیا گڑھ بنن کے ساتھ بنے رہیں گے اور کوریس کے نام پر وہ پورا بیہار جیت پائیں گے پپو یادب نے سی ایم نیتیس کمار پر دنچ کستوے کہا ہے کہ جس طرح نیتیس کمار پی ایم موڈی کا پیٹ چھونے ہیں یہ بیہار کا سانسکار ہے جبکہ موڈی نیتیس کے ہم عمر ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ انہیں اسی طرح کے بیہار کے ہر بزرگ اور پھر گڑی کے پیر چھونے چاہیے اور انہیں لالو یادب کے پیر بھی چھونے چاہیے لالو یادب نیتیس کمار سے عمر میں بڑے ہیں تو پھر لالو یادب کا بھی پیر چھونے چاہیے آپ کو بتا دے کہ سکروار کو پورنیا سے نو نرواشت سانسد پپو یادب دربھنگا پہنچے جہاں پر ان کے سمرتھکوں میں ان کا بھوست سواگت کیا اس افسر پر جسن مناتے ہوئے پپو یادب نے سمرتھکوں کو لڈو کھلا کر کے جیت کی بدای دی ہے پردھان منتری نردر موڈی کی نیتروت میں لگتار تیسری بار کیندر میں ینڈے کی سرکار بننے جاری ہے وہیں اسی بیچ بیہار کے چونک چون راہوں سمیت راجنیت گلیاروں میں چرچہ اس بات کو لے کر کے تیج ہے کہ اس بار بیہار کی مہتپورن بھومی کا نبھانے ہوئے کتنے سانسدوں کو موڈی کیبینٹ میں جگہ ملے گی ستروں کے انسار اس بار موڈی منتری منڈل میں بیہار کی حصے داری ڈبل ڈیجٹ میں ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے بتایا جارہا ہے کہ پچھلی بار جہاں موڈی منتری منڈل بیہار سے چار منتری شامل ہوئے تھے وہی پر اس بار یہ سنکھیان دس ہو سکتی ہے ایسے میں بی جے پی کے ساتھ ساتھ ان کے صحیح ہوگیوں کی بھی بلے بلے ہونے کی امید جتائی جاری ہے موڈی کیبینٹ میں بیہار کے جاتے کا سمیقرن کا دھیان رکھتے ہوئے منتریوں کا چین کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے جانکاری کے انسار موڈی کیبینٹ میں بیہار کی الگ الگ جاتیوں کی بھومی کا دیکھتے ہوئے انہیں منتری منڈل میں جگہ دی جائے گی بیہار میں بھیشن گرمی کی بیچ رہت کی خبر سامنے آئی ہے جہاں موسم بی بھاگ کے مطابق بیہار کے اتری بھاگ میں دس جلوں میں تیج بارس کے ساتھ بارس کے آثار جتائے گئے ہیں جہاں کسانوں اور پھر ناوکوں کو خلے میں جانے سے بچنے کی صلاح دی گئی ہے وہیں پر اس بارس سے لوگوں کو تھوڑی سی رہت ملنے کی امید ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار کے دس جلوں میں بارس کے آثار جتائے گئے ہیں جن میں پورنیا، کٹھیار، ارڑیا، کشنگن، مدیپورا جلہ، سپول، سہرسہ، خبریا اور پھر بیگوزرائے شامل ہیں یعنی کہ ان جلوں میں بارس ہونے کی آثار ہیں کسان اور عام لوگوں کو خلے میں جانے سے بچنے کی صلاح دی گئی ہے جن جلوں میں کم تاپمان رہنے کی آثار جتائے ہیں موسم بی بھاگ کے طرف سے جن جلوں میں تاپمان کم رہنے کی آثار جتائے ہیں ان میں سپول، سہرسہ، مدیپورا، پورنیا، کٹھیار، ارڑیا، کشنگن، جلوں کو چھوڑ کر کے باقی پٹنا سہی تا سبھی جلوں میں گرم دن رہنے کی سنبھابنا ہے دکشنی بھاگوں کے ایک یا پھر دو آستانوں پر لوگ کو لے کر کے چیتا ہونے جاری کی گئی ہے بیہار میں خیطی کرنے والے کسان دھان بوائی کی تیاری کر لیں کیونکہ بیہار میں تیرے سے پندر جون کے بیچ مونسون کا آگون ہونے جا رہا ہے خبر کے انصار بھارتی موسم بھباگ نے پورا نمان جاری کرتے میں بتایا ہے کہ اس بار بیہار میں اب تک کی سب سے زیادہ بارث دیکھنے کو ملے گی یعنی اس سال بیہار میں سامانے سے پہتالیس پرتجز سے ادھیک بارث ہونے کی سنبھابنا جت آئے گئی ہے یعنی جتنی بارث ہوتی ہے مونسون کے سیزن میں اس سے ڈیر گونی زیادہ بارث ہوگی آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں جون سے سپتمبر کے بیچ قریب چادہ سو میلی میٹر بارث ہو سکتی ہے جون جولائے میں سب سے کم بارث ہوگی جبکہ اغسط اور پھر سپتمبر مہنے میں جھما جھم بارث ہونے کی آثار ہیں جس سے دھان کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو علاب ہوگا جب موسم بے گینکو کے مانے تو بھارت اور بیہار میں اس بار لاؤ نینا کا اثر پڑے گا دراصل لاؤ لینا کی وجہ سے ہی بھارت میں مونسونی سیزن سے ادھیک بارث ہوتی ہے اس بار ایسی استطیعی بیہار میں بن رہی ہے جس سے بھی بیہار میں ادھیک بارث کی آثار ہیں دوستو سیمانچل کی کسانی کروڑ بڑھل رہی ہے جانے کہ سیمانچل کی کسان نیا آیام لکھ رہا ہے جب آپ کو بتا دیو کہ دائیورٹ سیٹیفیکشن کی رسا میں کسانوں نے سیمانچل کے کسانوں نے قدم آگے برا دیا ہے ایگری اسمیتہ کے تحت یوہ کسان جڑ رہے ہیں جن کا دائیورٹ سیٹیفیکشن پر جڑ ہے اس کے علاوہ بھولا پاسوان ساس ترکرسی محبت دہالے میں نیت نئے سود کارگار ثابت ہو رہے ہیں جب دلہن تلہن جوٹ کلا مکہ کے بعد کسانوں کو اب ڈریگن فروٹ اور پھر مخانہ کی کھیتی کا کریج سیڑ چرکڑ کے بول رہا ہے جب مخانہ بیہار کی مل فصل ہے جب بھارت کے کل مخانہ اتپادک کا پچاسے سے نبے پرتیست اتپادن بیہار راجے میں ہی ہوتا ہے بیہار راجے کے جل جمعوں سے پرباوت شیطروں کی کسانوں کی آرثی کے ونگ سامازک سمردی میں مخانہ کی مہتی بھومی کا ہے جب باغوانی بیبھاگ کے سڑوے کے مطابق ورونیا جلے میں دس ہزار اکر بھومی میں مخانہ کی کھیتی ہو رہی ہے ادھر ڈریگن فروٹ کو لے کر کے کلیشٹر بنائے گئے ہیں جب روپولی میں کلیشٹر بن چکا ہے بن مخے میں کلیشٹر بننے والا ہے ڈریگن فروٹ کی وستار کو لے کر کے کپرسی مہابد دالے میں اب انسندھان بھی شروع کر دیا گیا ہے ڈریگن فروٹ کی کھیتی سے پشتر کسان جلے ہیں اس میں بیٹیک پاس یوا بھی ہے جہاں لاکھوں کی کمائی یوا کو لبھا رہی ہے اسی طرح مخانہ کی کھیتی سے پورنیا جلے میں پانچ ہزار سے ادھی کسان جلے ہیں دوستو لکھی سرائے میں دو دن پہلے ایک ٹرین کے دو دن ڈبوں میں آگ لگ گئی تھی جہاں تینوں ڈبے پوری طریقے سے جل کر کے راکھ ہو گئے تھے اب اس کو لے کر کے ایک نایا تازہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں آپ کو بتا دکھی ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کو لے کر کے جہاں لکھی سرائے میں میمو ٹرین کے جلے کوچ میں لگے موٹر کوچ میں جانچ کے دوران شراب کی بوتل ملی ہے کیول میں خریب پٹنا جی سی ڈی میمو گاری کے جلی کو محلہ کوچ سے سٹھے موٹر کوچ میں شراب کی بوتل ملنے سے ادھیکاری بھی حیران رہ گئے ریل کے ادھیکاریوں کو جانچ کے دوران شراب کی بوتل ملا جب محلہ کوچ سے ہی سٹھے موٹر کوچ جو کی آگ لگنے سے پوری طریقے سے جل چکی ہے میمو کار سیڈ میں جب جلی کوچ لائے گیا اور جانچ کی گئے تو پھر جس جگہ پر موٹر رکھا ہوا ہے اس جگہ پر شراب کی خالی بوتل پائی گئی جسے دیکھ کر کے جانچ کرنے والے ادھیکارے بھی آس چرے چکت ہو گئے دوستو پوروڑیاں کے سانسد پپو یادب مجھ پر پور پہنچے یہاں پر انہوں نے خل کر کے تیجسوی یادب پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری اور تیجسوی یادب کی وچار دھارہ الگ الگ ہے ہم ایک ندی کے دو الگ الگ دھارہ ہیں میں لالو یادب کا سممان کرتا ہوں پپو یادب نے کہا ہے کہ اگر بیہار میں یوبڈاج کے اندر اہنکار نہیں ہوتا تو پھر ہم پچیس سے ادھیک سیٹ جیت لیتے ہیں اور راہل گاندی پی ایم بن جاتے ہیں پپو یادب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ابھی میرا مقصد کانگریس پاڈی کو پوری طریقے سے بیہار میں اخار کر کے فیکنے کی ہے اور اس دسا میں کام کر رہا ہوں جہاں الگ الگ جگہ پر جا رہا ہوں جہاں لوگوں کا پیار اور پھر اس نے پورا مل رہا ہے جہاں سانسد بننے کے بعد مجھے پرپور پہنچے پپو یادب نے کہا کہ میری پرارتمک تب پورنیا اور سیمانچل کا وکاس ہے اور اس کے لئے میں اپنی لرائی اور پھر آواز کو بلند رکھوں گا یہ کہنا ہے پپو یادب کا لوگ سبح چناؤں کے پرینام کے بعد سی ایم نتیس کمار کافی چرچہ میں آگئے ہیں وہیں پر ایک بار پھر سے جیلیو نیتا انہیں پی ایم میٹریل بتایا ہے کہ اندر میں ینڈیا سرکار بننے کی قواہیت سری ہو گئی ہے جہاں سی ایم نتیس کمار نے بھی سمرتن دیا ہے وہیں پر اس بیچ جیلیو ایمیل سی گلام گاؤس نے سی ایم نتیس کمار کو لے کر کے شکروار کو بڑا بیان دیا ہے اور انہیں کہہے کہ راج جتی میں پریشتیتیاں بہت بڑی فیکٹر ہوتی ہے جب مدو کورا اکیلا بیدھائک ہوتے ہوئے جھارکر کے سی ایم ہو گئے تھے جیلیو کے پاس تو بارے اپنے سانسن ہیں پریشتیتیاں باد کرتی ہے وقت شکندر ہوتا ہے آگے چلکڑ کے نتیس کمار پی ایم بن سکتے ہیں جب کورسی کسی کی ویراست ہے کیا دیس میں آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا سمیں کا انتظار کریے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یا آگے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم نتیس کمار پی ایم میٹریل ہے یعنی کہ نتیس کمار کو پی ایم بننا چاہیے پردان منتری بننا چاہیے اس دیس کا ہم چاہتے ہیں کہ وہ پی ایم بنیں نہرو اٹل جیسے پی ایم سی ایم نتیس کمار ثابت ہوں گے دھرم بھاسا کے آدھار پر یہ بیبی دلتاؤں کا دیس ہے اس لئے نتیس کمار سب کو ساتھ لگڑ کے چل سکتے ہیں ایسا ہی ویکتی پی ایم ہونا چاہیے نتیس پی ایم بنیں گے تو پھر پورے دیس کے لئے اچھا رہے گا ایک بڑی خبر بیہار کے مدوبنی سے سامنی آئی ہے مدوبنی میں کپرا بیوسائی کے یہاں پر بھیشن ڈیکیٹی ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہو کہ گھر کے لوگوں کو باندھ کر کے پچیس لاکھ روپے لوٹ لی گئی ہے جہاں مدوبنی میں بے خوف افرادیوں نے کپرا بیوسائی کے گھر میں بھیشن ڈیکیٹی کی گھٹناوں کو انجام دیا پچیس لاکھ روپے کے سمپتی لوٹ لے گئی اور پھر گھر کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی بیہار میں اپرادیوں کو پولیس کا ڈر ختم ہو گیا ہے شاید یہی کارن ہے کہ اپرادی ایک کے بعد ایک اپرادی کو بارداتوں سے کو بے خوف انجام دے رہے ہیں اور پولیس مک ترسک بنی ہوئی ہے تازہ معاملہ بیہار کے مدوبنی جلے کا ہے جہاں پر کل رات بھیشن ڈیکیٹی کی گھٹنا کو اپرادیوں نے انجام دیا ہے ڈیکیٹی نے گھر ڈیکیٹوں نے گھر کے سدے سے کوئی بندگ بنا کر کے پچیس لاکھ روپے کی سمپتی لوٹ لی اور موقع سے فراد ہو گئے دوستو لرکا لرکی کو آپ نے اکثر پیار کرتے سنا ہوگا جہاں لرکا لرکی کی پیار کے قصے کافی زیادہ سنے ہوں گے لیکن ہم آپ کو ابھی لرکی لرکی کی پیار کے قصے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب معاملہ بیہار کے مجھے پر پور کا ہے آپ کا بدا دوں کہ بیہار کے مجھے پر پور اور اسم کی رہنے والے دو لرکیوں میں اپنے پہلے اسٹیگرام پر دوستی ہوئی اور پھر دونوں میں پیار ہو گیا جہاں دونوں نے ایک دوسری سے ملنے کا پروگرام بنایا اسم راجزکی کیشوری گھر سے یعنی کہ لرکی گھر سے بھاگ کر کے اپنے پیار سے ملنے مجھے پر پور آ گئی یہی نہیں بلکہ دو دن سے ہوئے اپنی محلہ مطر کے گھر میں گھر نئی بازار علاقے میں رہ بھی رہی تھی پھر جب دونوں بیگ میں کپرا اور پھر انہیں سامان لے کر کے نکلے تو پھر محلے کے کئی لوگوں کو شک ہو گیا جہاں لوگوں نے پوچھناچ کے بعد دونوں کو پکر لیا دراصل سوسل میڈیا اسٹیگرام پر ہوئی پہلی دوستی پھر دونوں کی شوریوں کی بیچ پریم پرسند پر وانچرا پھر اسم کی لڑکی شادی کرنے کے ارادے سے چھے سو کلومیٹر دور اپنی گل فرینڈ کے پاس فرینڈ کے پاس مجھے پر پور آ گئی جہاں لیکن دونوں لڑکیوں کو محلے کے لوگوں نے پکر لیا اسٹھانے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی جہاں تھانے لاکر کے دونوں سے جب پہنچانچ کی گئے تو پھر دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کرنے کی باتیں کہی اور پھر ایک دوسرے سے سملہیں گے کہ بیوہ کرنے پر آ گئی